بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایویرین کیٹل کی طرف سے تمام دوستو ویورز کو السلام علیکم دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور آپ کے جو برڈز ہیں وہ بھی خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے کیونکہ آپ ان کا بہت زیادہ خیال اکرے ہوں گے دوستو رمضان المبارک کا الحمدللہ سے سلسلہ جاری ہے اور روزے بھی اچھے بھی جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے اور سارے معاملہ بھی بہت ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں دوستو آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں دس اپریل دو ہزار بائیس سنڈے کے برڈز کے جا ریٹ اس سلسلے میں اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالی میں یہ برڈز کے جا ریٹ اپ ڈیٹ کر دوں گا لیکن اس سے پہلے ہر ویڈیو میں میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں سے ویورز سے کچھ ایک چھوٹی سی بار ڈسکس کرنا جس سے ان کے کاروبار پہ جو ہے وہ اچھا اثر پڑے ان کے برڈز کی بہت اچھی ان کے برڈز کا بہت اچھا خیال لکھا جائے اور ان سے جو ہے وہ اچھی سے اچھی بریڈ لی جائے اور ان کے برڈز کی صحت اچھی رہے تو دوستوں اس دفعہ کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کافی جو ہے دوستوں نے کمپلین بھی کری ہے لوگوں نے سوالات بھی پوچھے ہیں اور سوال یہ ہے کہ اکثر جو بریڈنگ سیزنگ میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ پیئرز ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو یعنی کہ جو پیئر ہوتا ہے وہ ایک تو ہیچ کرتے ہیں یعنی کہ بچے تو نکالتے ہیں لیکن ان بچوں کو پروپر پالتے نہیں ہیں اور بیچ میں ہی مار دیتے ہیں یعنی کہ چار دن کے بعد پانچ دن کے بعد دس دن کے بعد وہ بچے مر جاتے ہیں تو دوستوں اس چیز کی ایک بہت ہی اسان سا طریقہ ہے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بہت زیادہ فورس کرتا ہوں اپنے دوستوں کو ویورز کو کہ ڈائٹ اچھے سے اچھی رکھیں دوستوں جب آپ کے پیئرز اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں کہ وہ ایک ہیچ کرتے ہیں اور ان میں سے بچے بھی آتے ہیں تو پھر بہت چھوٹی سی کوئی ایک چیز ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچوں کے ساتھ ایسا بہیر کرتے ہیں اس میں جو سب سے جو زیادہ دیکھی گئی ہے وہ یہی جائز دیکھی گئی ہے کہ کوئی نہ کوئی ویٹائمنز کی کمی ہے ان کو ان کی ڈائٹ میں ایسی چیزیں نہیں مل پائیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ فیڈ نہیں کراتے اپنے بچوں کو اور بچے جو ہے وہ مر جاتے ہیں یا ان کو چونچ مار مار کے وہ خود اتنا زخمی کر دیتے ہیں کہ وہ مر جاتے ہیں نارملی ان چیزوں کا جو ہے وہ ایک بڑا آسان سا ورڈ یوز کیا گیا ہے یا یہ بیماری بتائی گئی ہے کہ برڈ میں جب کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو وہ اپنے برڈ کو اپنے جو بچوں کو ایسے مار دیتے ہیں ان کو فیڈ نہیں کراتے اور ان کو نوچ نوچ کے ختم کر دیتے ہیں تو دوستوں اس کا جو ہے وہ کیلشیم کی کمی کے لیے بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں آپ اگر ان چیزوں کو استعمال کریں تو آپ کے برڈ میں سے یہ بیماری یعنی جو پیر میں سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی سب سے زیادہ جو مشکل چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو جو ہے وہ آپ کے ایگ لے کرنا پیر کا ایگ لے جب وہ پیر کرتا ہے تو فرٹائل ایکس کا سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ ایگ فرٹائل ہیں کے نہیں ہیں اگر الحمدللہ سے ایگ فرٹائل ہیں اور وہ جو ہے وہ ہیچ بھی کرتا ہے تو اس کا پیر آپ کا الحمدللہ سے پرفیکٹ ہے لیکن زیادہ سے بات ہے جب اینڈ میں وہ بچے جب ریزلٹ کی بات آتی ہے تو وہ بچوں کو جب اس طرح سے مار دیتے ہیں پیر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے کوئی ایسی کوتائی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ریزلٹ ملتا ہے ہمیں یا دیکھنے میں آتا ہے تو دوستوں اس کے لیے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ایک تو ساپ فوڈ بہت اچھا ڈالیں دوسرا یہ ہے کہ ملٹی ویٹائمنز یوز کریں اپنے برڈز کے لیے نورملی ہمارے ذہنوں میں ایک بڑا ہی غلط کونسپٹ دے دیا گیا ہے وہ یہ کونسپٹ دے دیا گیا ہے کہ جی جو بریڈنگ فارمولا بیسیکلی بریڈنگ فارمولا میرے نظر میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کا نام جو ہے وہ بریڈنگ فارمولا رکھے اس کو بدنام کیا جاتا ہے میں یہاں پر کسی ایک پرٹیکولر چیز پر وہ نہیں کروں گا کسی کی حمایت نہیں کروں گا لیکن میں یہاں پر یہ ضرور بتاؤں گا بریڈنگ فارمولا بیسیکلی کیا ہے ولٹی میٹائمنز پارڈر ہے یعنی کہ اس میں ہر طرح کے منرلز وائٹیمنز انکلوڈ کیے گئے ہیں تاکہ آپ کا جو برڈ ہے جو پیر ہے وہ صحت منت اندروس رہے جب برڈ آپ کا صحت منت اندروس رہے گا اس میں ہر طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی تو وہ بریڈنگ بھی بہت اچھی کرے گا اور اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے گا تو کوشش کریں نازمہ باد میں بہت ساری شاپس ہیں برڈز کے جہاں پہ میڈیسن بھی مل جاتی ہیں دانہ بھی مل جاتا ہے ساری ضروریات کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں برڈز کے حوالے سے تو وہاں پہ آپ کو آرام سے اچھی کالٹی کا ملٹی ویٹائمنز پارڈر لے کے اپنے برڈز کو استعمال کروائیں تو مجھے امید ہے کہ برڈز میں سے یہ پرابلمز بھی ختم ہو جائیں گی لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا جاتا جاؤں دوسرا جو ہے وہ کیلشیم کے پیسیز بھی آتے ہیں بلوکس آتے ہیں وہ بھی رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ پانی میں ملٹی ویٹائمنز جو ہے وہ پانی میں ڈیزول کر کے ان کا اپنے برڈز کو ضرور دیں اس کا بھی طریقہ ہے دینے کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے جی ملٹی ویٹائمنز تو ہم نے دی اپنے برڈز کو پانی کے تھو لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا لیکن اس کے ریزلٹ کے لیے بھی اس کا ایک طریقہ ہے اور میں طریقہ بہت شورٹلی آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ برڈز کو جیسے کہ شام کے وقت ان کی شام کے وقت یا مغرب کے بعد ان کی پانی کی جو پیالیاں ہیں یا پارٹس ہیں وہ نکال لیں اپنے کیجز سے اور صبح صبح ان کو فریش پانی اسی ملٹی ویٹائمنز کے ساتھ ملا کے ان کو دیں تو اس کا بہت جلدی ایفیکٹ کیونکہ جب ایفیکٹ پڑتا ہے تو وہ پیٹ بھر کے پانی ملٹیتا ہے اور جب وہ پانی جب اس کے پیٹ میں جائے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی کمی ہے ان کی باڈی میں تو وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی دوستو یہ تو تھا میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک اس میں مزید بھی میں آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لیکن زیادہ سے بات ہے ٹائم بہت شورٹ ہوتا ہے اپنی ویڈیوز کے لیے مجھے تو میں اس کو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا تو دوستو چلتے ہیں دس اپریل دو ہزار بائیس سنڈے کے برڈز کے جاللیٹ پر اس دفعہ جو جاللیٹ ہمیں محصول ہوئے ہیں وہ ایکچولی تمام برڈز کے لیے محصول نہیں ہوئے ہیں کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ سب کو پتا ہے کہ گرمی جب بڑھ جاتی ہے تو برڈز کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہیں کیونکہ برڈز جو ہے وہ سروائیب نہیں کر پاتے ان کو بہت زیادہ ٹیک کر کے ضرور کی ہے بہرحال اس دفعہ کے جو جاللیٹ ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ بجری بریڈر پیر چار سو پچاس سے چار سو ستتا روپے تک کا ہے بجری پتھا پیر تین سو پچیس روپے سے تین سو پچاس روپے تک کا ہے فیشر بریڈر پیر انیس سو روپے کا فیشر پتھا پیر سترہ سو روپے کا کلر لف برڈ بریڈر پیر چار ہزار روپے کا کلر لف برڈ پتھا پیر دو ہزار چار سو روپے سے دو ہزار پانچ سو روپے تک کا کومن لوٹینو بریڈر پیر چار ہزار روپے کا کومن لوٹینو پتھا پیر دو ہزار چار سو روپے سے دو ہزار پانچ سو روپے تک کا اینو کاکٹیل ریڈ آئیس بریڈر پیر آٹھ ہزار روپے کا اینو کاکٹیل ریڈ آئیز پتھا پیر چھ ہزار روپے کا کریم کاکٹیل گریڈر پیر چار ہزار دو سو سے چار ہزار پانچ سو روپے کا کریم کاکٹیل پتھا پیر تین ہزار دو سو سے تین ہزار پانچ سو روپے کا گری کاکٹیل گریڈر پیر تین ہزار روپے کا گری کاکٹیل پتھا پیر دو ہزار روپے کا پرل کاکٹیل بریڈر پیر تین ہزار پانچ سو روپے کا پرل کاکٹیل پتھا پیر دو ہزار پانچ سو روپے کا ہوگو رومو دبل فلاور بریڈر پیر تین ہزار روپے کا ہوگو رومو دبل فلاور پتھا پیر دو ہزار روپے کا چار کول کاکٹیل سادہ بریڈر پیر تین ہزار روپے کا چار کوئل کاکٹیل پائیڈ میں بریڈر پیر چار ہزار روپے کا بلو پسناٹا بریڈر پیر تین ہزار روپے کا بلو پسناٹا پتھا پیر دو ہزار پانچ سو روپے کا البائنو بلیک آئیز بریڈر پیر آٹھ ہزار روپے کا فنچ بریڈر پیر آٹھ سو پچاس روپے سے نو سو روپے تک کی ڈائمنڈ ٹیل ڈف ریڈر پیر جارہ سو روپے سے بارہ سو روپے تو دوستو یہ تھے دس اپریل دو ہزار بائیس سنڈے کے برڈز کے جال لیٹس اور مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو میں جو بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ سے چھوٹی چھوٹی بات شیئر کرنا اور کچھ مسائل کا حل نکالنا برڈز کے حوالے سے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور فائدہ ہوتا ہوگا تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں اور جو بھی آپ کا کوششن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے تو انشاءاللہ ہم اس کا ضرور جواب دیں گے آپ کو اس کے ساتھ ہی مجھے اور ایک ایورینٹ کیٹل کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی